کون ہے ایسی امت کون ہے ایسی قوم جن کی کتاب یہ شان رکھتی ہو جو قرآن مجید برحان رشید کی شان ہے اتنی بڑی کتاب لے کے بھی کوئی امت کا فرد ہونے کے باوجود محروم رہے اور وہ اس کتاب سے فیض نہ پائے تو اس کی کدنی بدبختی ہے تو یہ مطلقا انسانیت انسان ہو اور قرآن سے فیض نہ پائے تو کتنا بدبخت ہے چونکہ اس کا تو موضوعی انسان ہے یہ آیا ہی انسان کی رہنمائی کے لیے ہے تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان وہ جو قرآن کا قدردان ہو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہو اور قرآن پڑھنا پڑھانا جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں کتنے مبارک لوگ ہیں اور ہر فرد کو چاہیے کہ روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرے پھر آگے علوم قرآن ترانسلیشن اور اس سے منسلک جو تفسیروں کا سلسلہ ہے اور پھر آگے عمل کرنا لیکن آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا کہ اصل مقصد اقامت قرآن ہے قرآن کو قائم کرنا اور قائم کرنے کا مطلب ہے نظام قرآن نافذ کرنا قرآن زمین کے چپے چپے پر اس کی حکومت قائم کرنا جس کا ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا امت کو کہ تمہیں قرآن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس کو اس کا نظام اور راج جو ہے اس کے لیے تمہیں کام کرنا اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے برسگیر کے مسلمانوں نے جو صدیوں جد و جود کر کے پاکستان لیا تو ان کے سامنے یہی مقصد تھا کہ ہم قرآن کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور قرآن قائم تب ہوتا ہے جب اپنی زمین ہو قرآن صرف حجرے میں نہیں بہر سڑک میدانوں شہروں اور سہراؤں دریاؤں جنگلوں پہاڑوں سب کے اندر اس کا راج ہے سب کی احکام اس میں موجود ہیں تو اس لیے یہ قائم تب ہو سکتا ہے جب زمین اپنی ہو اس فلسفہ کے پیش نظر پاکستان محرز وجود میں آیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر قرآن کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے